بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہین افراد کی نو عجیب عادتیں کیا ذہین افراد کی یہ نشانیاں آپ میں بھی ہیں؟ ایسا نظر آتا ہے کہ جدید سائنس ذہانت کے حوالے سے مقصوص اور روایتی روئیوں کی نفی کرتے ہوئے ایسی عادات کے حامل افراد کو ذہین قرار دیتی ہے جن کا تصور کرنا مشکل ہے ویسے اس بات سے اختلاف نہیں کہ ذہین افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتے ہیں لیکن کیا ان میں اتنا فرق بھی ہوتا ہے تو جانئے کہ جدید سائنسی رپورٹس میں کیسے روئیوں کے حامل افراد کو ذہین قرار دیا گیا ہے جو اکثر افراد کو مزہکہ خیز یا ناقابلے برداشت لگتے ہیں سست ہونا ایک امریکی تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ ذہانت کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گھم رہنے اور جسمانی طور پر سست یا کم محترک ہوتے ہیں ویسے یہ عادت تو ہو سکتا ہے کہ بشتر افراد میں ہو لیکن یہ جان لینا بہتر ہے کہ اپنی سستی کو آپ زیادہ ذہانت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں بلکڑ ہونا ویسے تو اچھی یاداشت کو اکلمندی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن ایک حالیہ تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ بلکڑ ہوتے ہیں ان میں بھی ذہانت کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے بقول ایسے لوگوں کا دماغ اس لیے چیزوں کو بھول جاتا ہے تاکہ نئے حالات سے مطابقت پیدا کر سکیں اور دوسرا یہ کہ چھوٹی اور غیر اہم اشیا کے تفصیلات ذہن سے نکال کر کسی منظر نامے کی مکمل تصویر کو اجاگر کریں تو اگر کچھ بھول جائے تو جنجلانے کی بجائے اس خیال سے خوش ہو سکتے ہیں کہ اس سے دماغ کو نئے خیالات کے لیے جگہ مل گئی ہے بدزبان ہونا در حقیقت توہین امیز الفاظ کا مو سے نکلنا بھی زیادہ ذہانت کی علامت ہے کم از کم کچھ تحقیقی رپورٹس میں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ ایسے افراد کا ذخیرہ الفاظ دیگر کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہوتا ہے اور یہ زیادہ ذہانت کی ایک علامت ہے لوگوں پر اعتماد کرنا اکل مند افراد اکثر دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے لیکن سائنس دانوں نے ثابت کیا ہے کہ ذہین افراد در حقیقت لوگوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ بہتر انداز سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ عادت اسحاب کو مضبوط بنا کر مختلف امراض سے بھی بچاتی ہے بلی پالنا کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق جو لوگ بلی پالنا پسند کرتے ہیں وہ شخصی لحاظ سے پرسکون زیادہ احساس اور زیادہ آئیکیو لیول کے حامل ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کتوں کو پسند کرنے والے زیادہ متحرک کھلی شخصیت اور قوانین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں سرخ گوشت کو پسند نہ کرنا ایک تحقیق میں یہ عجیب بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ ذہانت کے حامل افراد سرخ گوشت پر چکن مچھلی اور سبزیوں کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ان غزائی ترجیحات کا انسار مختلف حالات پر ہوتا ہے جیسے خاندان صحت عقیدہ اور رہنے کی جگہ وغیرہ شامل ہے خیالات کو عملی جمع پہنانے میں ناکام ویسے تو لگتا ہے کہ ذہین افراد اکثر نئے خیالات کو سامنے لاتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں اکثر ایسا نہیں ہوتا زیادہ ذہانت رکھنے والے افراد غیر روایتی حل سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن ان کا اطلاق زندگی میں کر نہیں پاتے در حقیقت جب وہ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اور توجہ اس کی جانب مرکوز ہو جاتی ہے کم سونا یا رات گہ تک جاگنا ویسے کم سونے سے مراد بہت کم نین نہیں بلکہ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ رات گہ تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کم سوتے بھی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کام یا تلیمی ادارے میں جانے کے لیے جلد اٹھنا پڑتا ہے تو تحقیق کے مطابق رات گہ تک جاگنے والے افراد صبح جلد جاگنے والوں کے مقابلے میں آئی کیو لیول میں زیادہ آگے ہوتے ہیں یا یوں کہلیں کہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں